اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو میں حکیم محمد طارق چودری فرامان سیرہ آج آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو اکر کرے کا پودا اس کے پھول پتے اس کی ساخیں اس کی پہچان کراؤں گا اکر کرے گا جب پودا میں آپ کو ابھی آپ میرے ٹیبل پر یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے اس کے پھول نظر آ رہے ہیں اس کو دوبارہ پھر تفصیل سے بھی دکھاتا ہوں یہ ہمارے ہزارہ ڈویزن کی جنگلات کی جگہ ایک ہے آپ اگر پاکستان کے نقشے پر جائیں گے تو وہاں پہ کوئی بینگرا تو وہاں کا ایک گاؤں ہے مانسیریا وہاں میرے ایک دوست ہیں حافظ بشیر صاحب کاری بشیر صاحب انہوں نے یہ مجھے عوضہ گفٹ کیا میرے الائن کا میں بہت شکر گزار ہوں اور میں آپ دوستوں کو اس کا بتا رہا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اکر کرا کے اس کی جڑ پتے پھول کے بعد تھوڑا سا کوئی ایسے بی جنوار کوئی چیز لگتی ہے وہ بھی آپ کو میں اس کو دکھاؤں گا تو اس کا تھوڑا سا شارٹ سا میں آپ کو بتا دوں اس کا جو ذائقہ ہے وہ تیز اور چرپرہ ہوتا ہے اس کا جو مزاج ہے وہ تیسرے درجے میں گرم کشک ہے یہ پودا جو ہے مختلف ممالک میں ہوتا ہے تو جو میں آپ کو پودا دکھاؤں گا وہ ہمارے ہاں پاکستان کے ہزارہ ڈویزن کے پی کے خیبر پختونخوا کے جگہ کوئی بھنگرا وہاں سے میں نے یہ مجھے گفٹ ملائے تو میں آپ دوستوں کی پہچان کے لیے تو تھوڑا سا اس کا ابھی میں آپ کو اس کی پہچان تھوڑا سا بتاؤں باقی پھر تھوڑا سا ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے فائد بھی شارٹ سے بتاؤں گا یہ ویڈیو بسیقلی حکمہ ذرات کے لیے باقی لوگ بھی اس میں جسٹ نالج انفارمیشن کے لیے یہ ذرا کیمرے کو اتنا فاکس کریں اس کے فکسل نہ پھٹیں یہ پھول دکھائیں آپ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلر ہے یہ پھول یہ پودہ جو ہے اکر کرے کا تقریباً چار فٹ تک لمبا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ پتے سوری اس کے پھول یہ دیکھیں اس کو ذرا فاکس کر کے تھوڑی دیر فاکس روکے رکھیں یہاں پہ ذرا دوستوں کو سامعین کو اس کی پہچان ہو جائے جی تو اس کے یہ ذرا بیک سے بھی آپ کو میں دکھا دوں کوئی کسی دوست کو بھی پودہ کئی نظر آئے تو پھر وہ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں حقیم صاحب آپ ذرا تفصیل سے اس کا بتایا کریں میں تھوڑا سا کیمرے کے ابھی یہ لائٹ پہ اپ کریں اس کو ذرا ایک پھول کو فاکس کریں یہ ذرا پچان میں آج ہے اس کے اوپر دیکھیں پھول ہے صرف ہے ایسا اوپر چھوٹی چھوٹی سے بورسی ہے ٹھیک ہو گئے جی اچھا تو یہ کیونکہ میرے پاس دور سے مگوایا ہے یہ آتے آتے تھوڑا سا بھی مرجا گیا میں نے اس سے پانی کے ایک گلاس میں پانی ڈالک اس میں رکھا ہوا تھا اب جیسے یہ وی ٹیو بنانے کا ٹیم آیا تو میں نے اس کو باہر نکال آیا یہ دیکھیں یہ گچھا نما ہے لیکن ایک جو پھول ہے اس کے پھر بھی ایسے گچھے بھی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اب اوپر بتاتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو جس کی جو ساکھ جہاں پہ پھول لگیں یہ خود ایسے گچھا نما ہے پھر آگے جو سنگل آپ پھول بھی لیں گے اس کا بھی دیکھیں یہ بھی گچھا نما ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کا اکر کر رہا ہے اس کے تھوڑا سے پہتے میں دکھا دوں یہ تھوڑا سے مرد جا کے ہیں میں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی اچھی عالت میں وہ دکھا ہوں آپ کو پتے اس کے یہ دیکھیں اس کے یہ ہیں پتے یہ دیکھ لیں پتے کو ذرا فاکس کریں یہ کیمرے کے لائٹ میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ فرنٹسس کا پتہ ہے یہ پتے جو ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں وہ جڑ میں ہوتے ہیں اوپر نہیں ہوتے اوپر تو اس کے ساخ لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑ اس کے درمیان سینٹر میں اس کے سیڈوں پر کٹ پی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہوگا جی یہ ایک پودا میرے پاس اس کا ہے اب پڑا یہ بڑا یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو دکھانا چاہا رہا تھا کہ یہ اس کا تقریباً اس کا کاتھ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک ایمرے میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں تقریباً ساڑے تین فورٹ اس کی ہائٹ ہے یہ پتے کچھ تھوڑے سے بہتر آگئے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس کے دور پانی میں ٹچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتے دیکھیں اس کے یہ دیکھیں اس کے پتے یہ تین ہے یہ دیکھیں ایک دو تین ایسے کر ایک سا کے آگے سے تین ہے لیکن اس میں پھر اس طرح کا بھی ہے مرلو یہ تکر اوپر والا تھا اس لئے تین ہیں یہ فرنٹ سے ہو گئے یہ بیک سے ہو گئے یہ بیک سے ہیں یہ فرنٹ سے ہیں اس کی آپ دیکھ لیں بریگ بھی رہے ہیں اس کو کامیرے کو کریں فاکس کریں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا اب اس کی جو جڑ ہے اس وقت یہ پودا تیار نہیں ہے یہ تھوڑی سی اس کی جڑ ہے یہ سفیسی کلر کی ہے یہ جڑ سے ہی نیچے لگنے شروع ہو جاتے ہیں پتے اوپر جا کے پھر خالی وہ ساکھ رہ جاتی پتے وہ کم ہوتے ہیں آج کل اس کا سیزن ہے یہ دیکھیں جڑ اندر سے وائٹ کلر کی اوپر سے چھلکا ہے اس طرح کا ہے یہ دیکھیں اچھا جی تو اس کے میں تھوڑا سا آپ کو مختصر سا بتا دوں یہ اس کے جو فائد ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں رہشہ میں لکنت بچے جو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے قضاز درد سینہ لکوہ اور فالج میں بھی یہ مفید ہے اس کے جو قوت ہے وہ اعتبی لوگت میں تو اس نہ ذکر ہے یہ تقریبا سات سال تک قیم رہتی ہے ایکسپیر نہیں ہوتی تھوڑا سی سکی میں آپ کو لوکل ہیسٹری بھی مجھے جو ملوم ہوئی ہے وہ بھی بتا دوں اس کا لوکل نام جو ہے تھن پھگی تھن پھینگی پھینگی ایسے کر کے لفظ ہے مطلعہ لفظ ان کو کہ مجھے بہترہ زبان پر سہی طرح روانی سے بول نہیں پا رہا تھن پھینگی ایسے لفظ بولتے ہیں یہ لوکل لوگ جو اس کو چٹنی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں پیٹ کی درد کیلئے بھی اس کے تھوڑا سا جو ایسے کر کے وہ خالتیں کہتے ہیں ہمارے دردوں کو پیٹ میں آرام آجاتا ہے یہ لوکل جو اس کی ہوتی کسی بھی بوٹی کی وہ سالوں سال سے ہوتی ان کے تجربات میں ہوتی ہے تو یہ شاٹ سا میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے باقی دو سواب جو ہیں اس کا مزاج تو ہمیں بتا چکا ہوں تیسر درجہ میں گرم خوشک ہے ذاکہ تیز اور چرپرہ جب آپ اس کی جڑکوں موں میں چبائیں گے تو ایسے جیسے آپ کی زبان کو سن سی کر دیتا ہے سن ہو جاتی ہے لیکن یہ جو بزار میں دستیاب ہے اکر کرا وہ زیادہ کسی اور کنٹریگ ہوتا ہے کالے سے رنگ کبھی ہوتا ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے اس کی جاڑ اتنی تیز اس کا نہیں ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے کنٹریگا ہے اسی طرح یوٹیوب پہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں میں مطلب ہے کہ ویڈیو جو مجھے جو بھی ایسے کی چیز جڑی بوٹی نظر آتی ہے اپنے حضرات کے لئے میں اس کو آپ کے نالج کے لانے کے لئے اس کو شیئر کرتا رہتا ہوں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھی چیز شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ملتے ہیں جلد ہی اگلی ایک مفید ویڈیو میں تب تک حکیم محمد تارک چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ